کم از کم حجرت 36زار روپے ترکیاتی منصوبہ پر 300 ارب روپے خرچ کیا جائیں گے بی آٹی کے لیے ڈھائی ارب روپے تک سبسیڈی کے لیے فنڈز مختص آئندہ مالی سال کے لیے خیبر بختونخواہ کا بجٹ 1550 ارب روپے کا ہوگا محکمہ پولیس کے لیے 3 ارب 35 کروڑ سے زائد مختص محکمہ ستین اینڈ ویو کے لیے 5 ارب روپے سے زائد کے فنڈز سیاحت کے لیے ایک ارب روپے سے زائد خرچ کیا جائیں گے سہت کارٹ پر علاج کی سہولت کے لیے 28 ارب روپے مختص ملکی تارک میں پہلی مرتبہ وفاق سے قبل صوبائی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے خیبر بختونخواہ حکومت اپنا حق لینا جانتا ہے پندرہ دن کی محلت دی ہے پوری ہو جائے تو بتاؤں گا صوبہ کس کا ہے اور بجلی کا بٹن کس کے پاس ہے صوبے کے شعر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ان کو بتاؤں گا کہ صوبائی خود مختاری کیا ہوتی ہے مزیرعالہ خیبر بختونخواہ علی امین گنڈاپور کی ایک بار پھر وفاق کو دھمکی کہتے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے اس لیے بجٹ پہلے پیش کر رہی ہیں بجٹ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اپنا حق لینا جانتے ہیں وفاق کے جانب سے بجٹ میں کوئی کمی آئی تو اس کو پورا کر لیں گے ایسا ای ایف سی میں ہمیں نہیں بولا رہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس براہرہ سرمایہ کاری نہیں آئی گی تو ان کی خام خیالی ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وفاقی حکومت سے پہلے صوبے بجٹ پیش کریں یہ وفاقی حکومت کے بجٹ تخمینے کا تائن بھی خود ہی کرنے چلے ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڈ کے خیبر پختنہ اکوپردر لفظی بار بولے کہ ارب امارات کی جانب سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان ہماری سفارتی کامیابی ہے مخالفین کو وزیر اعظم کی کامیابیاں حضم نہیں ہو رہی وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ایٹ نہیں سرمایہ کاری لینے آئے ہیں وفاقی وزیر جام کمال نے کہا کہ متحدہ ارب امارات کا دورہ انتہائی کامیاب رہا بیرونی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی سیکیٹریٹ میں سی ڈی اے کی کاربائی کے خلاف پیر کو عدالت سے رجوع کریں گے آفیس کو بغیر کسی نوٹس اور بغیر کسی وجہ کے گرایا گیا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ یوز کانفرنس آپوزیشن لیڈر امار یوک کہتے ہیں ملک میں آئینوں قانون کی بالادستی نہیں اس نظام اور ظلم کے خلاف جد و جوہد جاری رکھیں گے رات کی اندھیرے میں ہمارے سیکیٹریٹ پر نقب لگائے گئی جو کام یہ دن کی روشنی میں نہیں کر سکتے وہ رات کی تاریکی میں کرتے ہیں ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے جب اقوام متحدہ کا وقت ہمارے دفتر میں تھا تب بھی انہوں نے یہی حرکت کی مجھے پتا ہے کہ اب بھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی وستائے ہتکنڈے استعمال کیا جا رہی ہیں علی محمد خان بولے کل رات پی ٹی آئی سیکیٹریٹ پر نہیں جمہوریت پر حملہ ہوا ہے جب سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند ہو تو نون سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے نظریہ تو سینے میں ہیں بلڈنگ پر تو بس سر چھپانے کی جگہ ہے مجھے جام کمال احسن نے قومی سمی سیکیٹریٹ میں تیرے کے سحقاق جمع کروا دیں پولیس افسران کے احتساب کا مطالبہ اڈیالا جل کے مہمان لاکھوں روپے میں پڑھتے ہیں اور پراباگینڈا لگ کیا جاتا ہے مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا ڈیلی ٹیلی گراف میں ایک کالم چھپتا ہے مجھے یہاں بیوی کو مار دیا جائے گا محمد آخلا کی کمیٹی نے ریپورٹ دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں شیک مجیب والا سلوک ہو جائے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں منظم پروپاگینڈا اڈیالا جیل سے شروع ہو کر سوشل میڈیا تک جاتا ہے انہیں ہارپک کے کتروں کے رنگ کا بھی پتا ہے یہ جماعت اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں ہم میں سے کوئی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے راو فسن پر حملے کی تحقیقات جانی ہیں ملزمان کے چہرے کی شناک کے لیے نادرہ سے مدد لے رہی ہیں آئی جی اسلام آباد کی گفتگو بولے کہ جائے وکوا کی جیو فینسنگ کروانی گئی ہے خاجہ سراؤ کے گروہ سے بھی پوچھکچ کی ہے فوٹس سب کے سامنی ہیں اس میں چہرے بھی نمائی ہیں واقعی کی تحقیقات کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہی ہیں یہ ایک بلائنڈ کیس ہے اور ہر پہلو سے تحقیق کر رہی ہیں کچھ وقت ضرور درکار ہیں انکوائری ہر زاویے سے کر رہے ہیں عدالتوں کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں آپس کی لڑائی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا تقریب سے خطاب کہا کہ حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے مگر تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ان افراد سے ہوشی آ رہے ہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل جان کر اپنے فرائے سر انجام دینے ہے پر امید ہوں کہ آئندہ بھی عدالتوں میں ہرطال کے کلچر کو ختم کیا جائے گا اور شیئرمن پی سی بی نے ٹی ٹون ڈی ورلڈ کپ سکوارڈ کے اعلان سے روک دیا سیلیکشن کے عمل پر ناراضی کا اظہار کیا ہدایت کی ہے کہ پہلے سیلیکشن کا عمل مکمل پھر ٹیم کا اعلان کریں ذرائع کے مطابق باقاعدہ میٹنگز نہ ہونے اور میٹنگز منٹس نہ ملنے پر محسن نقوی برہم ہو گئے چیئرمن پی سی بی کا کہنا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہر فرد کی رائے لینا لازمی ہے سیلیکشن کا عمل جلدی مکمل کریں اور شام تک مجھے فائنل ریپورٹ دیں